سبھی دوشکوں کو ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے تو بات ہم سردی کو لے کر کریں گے آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ سمیں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے اور لوگ اس سردی میں ٹھٹھوٹتے نظر آ رہے ہیں اور جب سے سردیوں نے دستک دی ہے تو ایسا لگ رہا کہ یہ سردیوں کا سب سے سرد دن جو ہے وہ آج ہے یعنی ایک طرف لوگوں کے لیے یہ سردی آفت بنی ہوئی ہے اور دوسری طرف گھنہ کوہرہ اور دھند جو ہے وہ لوگوں کے لیے آفت بنا ہوئے ہیں اور کئی نہ کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آگر کب سردی سے نجات ملے گی اور کب دھند کورے سے نجات ملے گی لیکن سردی کا لوگ اس سمیں لطف ہوئی لے رہے ہیں اور سردی سے بچنے کے لیے لوگ اس سمیں آگ کا سہارا لے رہے ہیں یعنی آگ لوگ آج سیکھتے نظر آ رہے ہیں کئی الگ الگ ایریاز میں اور لوگ یہی امید لگا کر بیٹھیں گے آگر کب جو ہے اس سردی سے نجات ملے گی کیونکہ سورے دیوتا جو وہ درشن نہیں دے پا رہے ہیں جس ط کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے تو لوگ جو ہے کوشش کر رہے ہیں ہم گھروں میں ہی رہیں گھروں سے باہر نہیں نکلے لیکن کام کرنا بھی ضروری ہے بچوں کو تو چھوٹیاں ہیں لیکن ٹیچرز کو چھوٹیاں نہیں ہیں ملازم اپنے کام کاج پر جا رہے ہیں لیکن اس سمیں ہر وقتی آج ٹھٹھوٹا نظر آ رہا ہے اس کڑاکے کی سردی سے اور دھند کورہ دوسری طرف آفت بنا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہائیوے پر گاڑیاں لے کر اس سمیں چل رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں یہ جو میں سردی کے اپ ڈیٹ آپ کو کر رہا ہوں یہ میں سامبہ فورٹ سے آپ کو یہ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اور میرے پیچھے کا جو دریشے آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کی دھند کورہ اس طرح میں شائع ہوئے اور ویزیبلٹی دھیرے دھیرے شوننے کی طرف جو وہ بڑھ رہی ہے یعنی اس طرح میں ویزیبلٹی بھی شوننے کے برابر آنکھی جا رہی ہے اور کئی نہ کئی لوگوں کو ہائیوے پر گاڑیاں لے کر چلنے میں کافی زیادہ دکت جو وہ پیش آ رہی ہیں پریشانی ہے پیش آ رہی ہیں اور اس طرح سے جب دھند کورہ زیادہ ہوتا ہے تو سڑک ہاتھوں کا گراب بھی بڑھ جاتا ہے لیکن میرے پیچھے کی جو تصویر آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں میں اکثر یہاں سے آپ کو سامبہ شہر کی تصویر دکھاتا ہوں اس میں ماں چچی دیوی جی کے بھی درشن آپ یہاں سے کر سکتے ہیں نندنی کی پہاڑیوں پر جو ماترانی کا مندیس ستھ ہے یہاں سے بسندہ دریہ کے بھی آپ کو میں کئی بار جو وہ تصوی یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں خاصتوں پر جو نیا فلائیور سامبہ کا بنا ہوا ہے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی یہ تصویر آپ کو نہیں دکھائی دے رہی کارن دھند کورہ ابھی بھی آپ ٹھیک تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے دھند کورہ شائع ہوا ہے تو یہاں سے اگر میں آپ کو یہ تمام ہائیوی کی تصویر دکھانے کی کوشش کروں تو بڑی منیوٹ سی تصویر آپ کو جو تھوڑی سی دکھائی دے گی گی گاڑیاں چل رہی ہیں لیکن ویزی آج کلیر نہیں دکھائی دے رہی آپ کو پیچھے پورا کا پورا آپ کو گھنک پہورا دند دکھائی دے رہی ہے تو لوگ جو وہ کافی اسے میں ٹھٹھٹھٹے نظر آ رہے ہیں سردی سے کڑاکی کی سردی پڑ رہی ہے جیسے میں نے شروعات میں کہا کہ جب سے سردیوں نے در سک دی ہے تو آج کا دن ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ سرد دن ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ دنوں سے لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ سور دیفتہ بھی جو وہ کھل کر درشن نہیں دے رہ ہے حالانکہ کل تھوڑی سی دوپ دوپہر کو ضرور نکلی لیکن آج تو دھوپ کا نام و نشان بھی نہیں ہے کارن یہ بڑھتی سردی کارن یہ بڑھتا دھند اور کورا اب کب نجات ملے گی ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اور ویسے بھی لوڑی کے بعد مکر سے گرانتی کے بعد تھوڑا سا سردی سے جو وہ لوگوں کو راحت ضرور ملتی ہے لیکن آج لوگ آگ سیکتے نظر آ رہے ہیں آگ کا سارا لوگ لے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ش خوسم میں تھوڑا سا چینج ہمیں دیکھنے کو ملے گا یعنی سردی آہ تھوڑی سی کم جو وہ آہ ہو سکتی ہے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے لیکن اپ ڈیٹ کرنے کا یہی مقصد ہے کہ سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے کڑاکی کی سردی پڑ رہی ہے اور آپ اپنی پہلے صحت کا بھی دھیان رکھیں گرم کپڑے زیادہ سے زیادہ پہن کر رکھیں بچوں کو بھی آپ جو وہ گرم کپڑے زیادہ سے زیادہ پہنائے خاصت اوپر گلفز ا گرہ ہاتھوں میں پہنا کے رکھیں کیاب بگرہ پہنا کے رکھیں زیادہ گرم کپڑے پہنائے تاکہ سردی سے بچا جائے کیونکہ اس میں جو سردی زیادہ بڑھتی نظر آ رہی ہے کڑاکی کی سردی پڑ رہی ہے اور اس میں لوگوں کو صحت بھی خراب ہو جاتی ہے لوگ بیمار پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے گی جو اس میں سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں خاصتوں پر ہارٹیک جو وہ لوگوں کو اس میں پیش آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ سر یہ سکورٹی جو وہ نظر آتی ہے بلڈ کی جو سپلائی ہے وہ صحیح سے نہیں ہو پاتی تو اس طرح کی چیزیں جو وہ دیکھنے کو ملتی ہیں پھر ڈاکٹرز کا بھی سہارہ لینا پڑتا ہے تو اس لیے اس سردی میں جتنا آپ اپنے آپ کو بچا پائیں تو آپ لوگ گرم کپڑے زیادہ سے زیادہ پہن کر رکھیں تو یہی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ سردی کافی زیادہ آج پڑ رہی ہے آج لوگ جو وہ کامتے ٹھٹھٹھٹے نظر آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ دوس دوسری آفت گھنا کوہرا اور دند جت دیکھئے صبح صویرے کا وقت دیکھیں تو اتنا زیادہ دند کوہرا ہوتا ہے کہ ویزیبلٹی شونے ہوتی ہے دوپہر کو تھوڑا سا اس میں جو وہ کم جو وہ دیکھنے کو ملتا ہے دند کوہرا لیکن شام ہوتے ہوتے پھر سے دند کوہرا جو وہ زیادہ ہو جاتا ہے جو تصویر میں آپ کو یہاں سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تصویرے میں آپ کو کلیر پکچرز دکھاتا ہوں جب بھی میں یہاں پر آ کر آپ کو کوئی اپڈیٹ کرتا ہوں لیکن آج تصویریں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں دند کوہرے کی وجہ سے آپ کو پیچھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھوڑا تھوڑا آپ کو ضرور چیزیں ویزیبل ہو رہی ہوں گی لیکن زیادہ ویزیبل آپ کو آج یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو اس سردی سے بچیں گرم کپڑے زیادہ سے زیادہ پہن کے رکھیں اور بچوں کو بھی اس سردی سے بچائیں لیکن آگ جلا کر آگ سیکھ کر آپ سردی سے بچیں کیونکہ سردی کا لوگ لطف بھی لے رہے ہیں گھروں پ ساتھ بیٹھ کر لیکن اس سردی سے بچنا ضروری ہے کیونکہ یہ سردی لوگوں کو بیمار بھی کر رہی ہے تو یہ سب سے زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ آج کا دن جو ہے یہ سرد دن ہے تو آپ لوگ کوشش کریں زیادہ گرم کپڑے پہن کے رکھیں اور ہائیوے پر گاڑی چلانے والے جو لوگ ہیں وہ گاڑی سابدھانی سے چلائیں کیونکہ سمیں دھند کوہرہ آفت بنا ہوا ہے تو یہ سردی بھی آفت ہے اور دھند کوہرہ بھی سمیں آفت بنا ہوا ہے جو سردہ سے آج کڑ میڈیا کے لئے سردی بھی 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 سردی ب